رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ناظرین گزشتہ پروگرام میں ہم نے خبیث اور طیب کے بارے میں پڑھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَسْتَ بِالْخَبِيثُ وَالطَيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثُ آپ کہہ دیجئے کہ خبیث اور طیب ناپاک اور پاک برابر نہیں ہوتے خواہ خبیث کی ناپاک چیز کی کسرت تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو بظاہر اچھی ہی کیوں نہ لگے لیکن وہ پسندیدہ نہیں تو جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں وہ ہمیں پھر کیوں پسند ہو سکتی ہے اور ہماری یہ بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی سے ہر طرح کی ناپاک چیزوں کو باہر نکال دیں ناپاک چیزوں کو ناپسندیدہ چیزوں کو باہر نکالنے کا عمل تسکیہ کہلاتا ہے آج انشاءاللہ ہم تسکیہ کے بارے میں بات کریں گے تسکیہ کا عمل تطہیر کا عمل ہوتا ہے پاک کرنے کا عمل جب انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے اپنے سوچوں کو اپنی گفتگو کو اپنے معاملات کو اپنے رس کو کھانے پینے کو اپنی نگاہوں کا تسکیہ کرتا ہے اپنے سماعت کا گویا اپنی پوری زندگی کا تو یہ سب کچھ اللہ سبحانو تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ ہوتا ہے یہ سب کچھ انسان کو اللہ کی توفیق سے خود ہی کرنا پڑتا ہے یعنی اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کے لیے بہت سے اسباب ضرور پیدا کیے ہیں لیکن جب تک انسان خود اس تسکیہ کے لیے راضی نہ ہو خود اس کے لیے محنت نہ کرے تو بات نہیں بنتی اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن تَزَكَّ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّ لِنَفْسِ اور جس نے پاکیزگی اختیار کی اس نے اپنے ہی نفس کے لیے پاکیزگی اختیار کی یا اپنے ہی نفس کو پاک کیا یا اس کا فائدہ خود اسی کو ہوگا یعنی ایسا کرنا انسان کے اپنے فائدے میں ہے اور اس سے دور رہنا انسان کے لیے نقصان دے ہے کیونکہ قرآن مجید کی دیگر آیات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کامیاب وہی ہے جو تسکیہ کا عمل کرتا ہے قد افلح من زکاہا یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا قد افلح من تزکا یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے تسکیہ کیا تو گویا تسکیہ ہماری زندگی میں نہایت ضروری عمل ہے ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں مادی زندگی میں تو ہمیں مسلسل ہر چیز کی صفائی کی پاکیزگی کی ضرورت رہتی ہے مثلاً اپنے آس پاس کی فضاء یا ماحول کو دیکھیں تو ہر شخص آلودگی کی شکایت کرتا ہے پولوشن کی بات ہر ایک کی زبان پر ہوتی ہے اسی طرح ہم اپنے جسم کو بار بار دھوتے ہیں صاف کرتے ہیں اور ظاہری طہارت کا بھی احتمام کرتے ہیں اسی طرح کھانے پینے کے معاملے میں باقی تمام زندگی میں پیوریفیکیشن کا عمل نہایت ضروری ہوتا ہے ہم سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر آلودہ فضاء ہو تو یہ انسان کی جسمانی صحت کے لیے نقصاندے ہوتی پانی کی آلودگی انسان کو بیمار کر دیتی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی سوچوں میں آلودگی ہو شرک یا نفاق یا مزش ہو اس کے دل میں آلودگی ہو اس کے اندر برے جذبات پروان چڑھ رہے ہو یا پھر اس کے اخلاق میں پاکیزگی نہ ہو تو یہ تمام چیزیں نہ صرف یہ کہ اس کی آخرت کے لیے نقصاندے ہیں بلکہ اس کی دنیا کے لیے بھی نقصاندے ہیں ایسا انسان انسانوں کے لیے ایک مصیبت بن جاتا ہے جو پاکیزگی کا عمل اختیار نہیں کرتا اس لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار اس پر ہے کہ انسان تذکیہ کے عمل سے خود کو گزارتا رہے ہم دیکھتے ہیں کہ تذکیہ عربی زبان میں دو طرح استعمال ہوتا ہے ایک تطہیر کے معنے میں اور دوسرے تنمیہ یعنی بڑھوتری کے معنوں میں اسی طرح لغت میں تذکیہ کو دو طرح ڈیفائن کیا گیا ہے تخلیہ اور تحلیہ تخلیہ کا معنہ ہوتا ہے کسی چیز کو خالی کرنا اور تحلیہ کا معنہ ہوتا ہے کسی چیز کو بیوٹیفائی کرنا ہمیں اپنی ذات کے ساتھ یہ دونوں چیزیں اختیار کرنی ایک طرف اپنے اندر سے برے خیالات برے اخلاق اور برا طرز عمل نکالنا ہے اور دوسری طرف اپنے آپ کو مسلسل سجانا سمارنا اور بنانا ہے یعنی بیوٹیفائی کرنا ہے اس کے لئے کیا طریقہ اختیار کیا جائے یہ عمل کیسے ہو ہم اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو وہ ایک تکلیف دے مرحلے سے گزرتی مشکت کے عمل سے گزرتی لیکن اس کی ضرورت اپنی جگہ رہتی ہے مثلا آپ دیکھئے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو پاکیزگی اختیار کر رہے ہوتے ہیں اب یہ ایک سمپل سا کام ہے لیکن عام طور پر لوگوں کے لئے کتنا بھاری ہوتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے دانس صاف کرنا بالوں کو صاف کرنا ہاتھ مو صاف کرنا یہ تمام چیزیں انسان سے کوشش اور محنت مانتی ہیں ظاہری جسم پر یا محول کے اندر جس طرح کی بھی گندگی ہوتی ہے وہ انسان کو نظر بھی آ جاتی ہے بساوقات انسان اگر اس کے اپنے اندر صفائی نہیں بھی تو لوگوں کے ڈر سے وہ صفائی کے عمل سے گزرتا رہتا ہے لیکن روح کی گندگی خیالات کی گندگی دل کی گندگی اخلاق کی گندگی بساوقات دوسروں کے نوٹس میں نہیں آتی حالانکہ وہ انسان کے طرز عمل میں جلک رہی ہوتی ہے اور انسان اس کے لیے اپنے آپ کو مختلف طرح کی تعویلوں سے مطمئن کرتا رہتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت بہت مرتبہ یا کسرت کے ساتھ اپنے اندر کی طہارت اور تسکیہ سے غافل رہتا ہے تسکیہ تمام پیغمبروں کی ذمہ داری رہی ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے اپنی ذریعت میں سے ایک رسول کی آمد کے لیے دعا کی تو انہوں نے صرف یہ نہیں دعا مانگی کہ اے رب میری اولاد میں سے ایک رسول بھیج بلکہ تفصیل کے ساتھ دعا مانگی اے ہمارے رب ان میں ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کو پڑھے اور ان کا تسکیہ کرے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور سورة علیمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر ون سکسٹی فور میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي دَلَالٍ مُبِينَ کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول اٹھایا جو ان پر اللہ کی آیات پڑتا ہے ان کا تذکیہ کرتا ہے انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ کلی گمراہی میں مبتلا تھے جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا بُعِثُوا لِعُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ اور ایک روایت میں آتا ہے صالح الْأَخْلَاقِ آپ نے فرمایا کہ مجھے امدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے یعنی لوگوں کے اخلاق سمارنے کے لیے بھیجا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فیرون کی طرف بھیجا تو صرف توحید کی دعوت نہیں دی بلکہ یہ بھی کہا کہ حَلَّقَ إِلَىٰ أَنْتَزَكَّ کہ کیا تم تذکیہ اختیار کرو گے تو گویا تمام پیغمبروں نے ان لوگوں کا جن کی طرف وہ مبوس کیے گئے جن کو انہوں نے اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف بلایا ان کو صرف تعلیم ہی نہیں دی اس کے ساتھ ساتھ ان کا تذکیہ بھی کیا ان کے اخلاق اور کردار کو بھی سمارا آج بھی ہم سب مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ ہم دین کو جاننے کے ساتھ ساتھ اسے سب سے پہلے اپنی زندگیوں میں نافذ کریں اور اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کا بھی تذکیہ کریں کیونکہ یہ کافی نہیں کہ ہم صرف ظاہری رچولز یا صرف ظاہری قوانین اور ظاہری ظاہری چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کریں اور اپنے اندر کو بھول جائیں کیونکہ وہ لوگوں سے چھپا ہوا ہے جب ہمارے اندر یہ احساس ہوتا ہے یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نگرانی کر رہے ہیں اور ہماری سوچ ہماری بول ہماری تمام چیزیں اس کی نگاہ میں ہیں اور وہ پاکیزگی کو ہی پسند کرتا ہے تو یقیناً پھر ہماری یہ کوشش بہت تیز ہو جائے گی کہ ہم اس اپنے رب خالق اور مالک کے میار پر پورے اتریں اس کے لیے ہمیں مسلسل اپنے محاسبے کی ضرورت ہے اپنی برائیوں اپنی غلطیوں اپنی خامیوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے ہم سب پر لازم ہے کہ دن کے ایک حصے میں جو بھی ہمارے لیے سہولت کا ہو صبح ہو یا شام ہو اپنے آمال پر ضرور نظر سانی کریں اپنا محاسبہ کریں اور جو بھی برائیاں ہیں ان میں سے ایک ایک پر باقاعدہ ورک کریں اور ان کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے قبل کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے یعنی اگر آج ہم اپنا تسکیہ نہیں کرتے اپنی برائیوں کو دور نہیں کرتے تو ایک دن ان کا حساب تو ہونا ہے اور کہا اور بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ یعنی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے قیامت کے دن اس آدمی کا حساب آسان ہوگا جس نے دنیا میں ہی اپنا حساب کر لیا یعنی اگر آج ہم اپنا حساب ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں اور اچھے عامال اور اچھے اخلاق کی طرف توجہ دیں تو انشاءاللہ قیامت کے دن حساب آسان ہو جائے گا میمون بن مہران سے منقول ہے انہوں نے کہا کہ بندہ اس وقت تک پرہیزگار شمار نہیں ہوتا جب تک اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے جس طرح اپنے شریک سے کرتا ہے کہ اس نے کہاں سے کھایا اور کہاں سے پہنا یعنی جس طرح انسان دوسروں کو بڑی گہری نظر سے دیکھتا ہے ان کے عامال پر نظر رکھتا ہے اس سے زیادہ اپنے عامال پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے عبداللہ ابن عمر ابن العاص کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کونسا آدمی سب سے افضل ہے یعنی انسانوں میں اچھا کون ہے آپ نے فرمایا صاف دل والا اور زبان کا سچا لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے سچے کو تو ہم جانتے ہیں یعنی کس کو ہم کہیں گے کہ وہ صاف دل ہے آپ نے فرمایا پرہیزگار پاک صاف جس کے دل میں نہ گناہ ہو نہ بغض ہو نہ حسد ہو تو دل کا تذکیہ کم ہوگا کہ جب اس کے اندر سے بغض حسد اور گناہ دور ہو جائیں گے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے شرک اور اس کی جڑ بنیاد بھی دلی کے اندر ہوتی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے علاوہ دوسروں کی عظمت کا احساس بھی دل میں رکھتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کا رکھنا چاہیے یا وہ جتنی محبت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے اتنی محبت اور چیزوں سے بھی کرتا ہے ان تمام چیزوں میں ہمیں یعنی دل کے معاملات میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت ہو جیسے قرآن مجید صورت البقرہ میں آتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں اسی طرح جب لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو تو ان کے لئے وہی چاہیں جو ہم اپنے لئے چاہتے ہیں اور ان کے لئے کسی قسم کا حسد بغص اور نفرت اور بدخواہی کے جذبات دل کے اندر نہ ہو ایسا ہونا صاف دل ہونا ہے اور انسان اس کے لئے مسلسل کوشش کرتا رہے یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کے دل میں کوئی برا خیال نہ آئے یا انسان بدگمان نہ ہو لیکن یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ اس بدگمانی کو آگے نہ بڑھنے دے یعنی عمل میں نہ بدلنے دے اور اس کو وہی پر ہی ختم کر دے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست نہ ہو اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے حضرت عمر عزیلہ تعالیٰ انہوں نے ایک مرتبہ ابو بکر عزیلہ تعالیٰ انہوں کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے حضرت عمر نے پوچھا خلیفہ رسول یہ کیا کر رہے ہیں یعنی زبان کو کیوں کھینچ رہے ہیں انہوں نے کہا یہ مجھے ہلاکت گاہوں کی طرف لے جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کا ہر حصہ اللہ تعالیٰ سے زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے یعنی باقی عزیلہ جو ہیں وہ ہاتھ جوڑتے ہیں یا منتیں کرتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تمہاری غلطیوں کی وجہ سے ہم سب کو بھی سزا ملے گی تو اس لیے تذکیہ کے عمل میں دل کے بعد زبان کی صفائی اور ستھرائی بہت ضروری ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم یعنی کوئی انسان صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے سارے آزا زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں خدا کا خوف کر اگر تم سیدھی رہیں تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تم ٹیڑی ہو گئیں تو ہم بھی ٹیڑے ہو جائیں گے یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جیسے دل کے اثرات باقی تمام آزا پر ہوتے ہیں اسی طرح زبان کا اثر بھی باقی آزا پر پڑتا ہے اور زبان کی خرابیوں کی وجہ سے باقی آزا بھی خرابی یا مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں اگر نگاہ کنٹرول میں نہیں اور اس سے بے حیائی کی چیزیں انسان دیکھ رہا ہے یا ایسی چیزوں کو جو دیکھنا منع ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ مسلسل دل کے اندر میل جمتی جائے گی اور دل کا تذکیہ ہونا مشکل ہو جائے گا پھر اسی طرح انسان اپنی سماعت کا بھی تذکیہ کرے کچھ باتیں کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جن پر انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا اسے مجبوراً سننی پڑتی لیکن کچھ چیزیں انسان اپنے ارادے سے سنتا مثلاً آپ ٹیلویجن کھولتے ہیں آپ اپنے ارادے سے جو چینل چاہتے ہیں دیکھتے اب اس میں آپ کی نگاہیں اور آپ کے کان دونوں متاثر ہو رہے ہیں بعض وقت کوئی انسان آپ کو نہیں دیکھتا کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہوتا مگر اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے تو تسکیہ کے بنیاد پھر خشیت اللہ ہی ہے کہ اگر اللہ کا خوف ہوگا تو انسان ایسی چیز سے فوراً ہٹ جائے گا کیونکہ بہت سی چیزیں فضاء کے اندر تو موجود ہیں مثلاً جب ڈس ٹرام آتا ہے آندھی آتی ہے تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ اس کو روک دیں لیکن آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر کے کھڑکیاں دروازے اچھی طرح بند کر دیں تاکہ وہ گرد و غبار آپ کے گھر میں داخل ہو کر ہر چیز کو میلہ نہ کر دے اسی طرح معاشرے کے اندر تو بہت سی خرابیاں ہوں گی ہر دور میں رہی ہیں لیکن مومن کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دروازوں کو بند کر کے رکھتا ہے اور بری چیزوں سے پرہیس کرتا ہے دیکھنے سے بھی اور سننے سے بھی پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو سمارنے کی کوشش کرے ایک طرف جہاں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت انسان ان کے ساتھ بددیانتی کا معاملہ کرتا ہے یا بری اخلاق میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں جیسے جھوٹ ہے غیبت ہے بدہدی ہے امانت میں خیانت ہے تو ان تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھے ان کے بارے میں اچھی طرح علم حاصل کرے کہ یہ انسان کو کس قدر نقصان دینے والی چیزیں ہیں اور پھر ان میں سے ایک ایک عادت کے اوپر نظر رکھے اپنا علاج کرے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے صاف کرے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے انسان ارادہ کرتا ہے کوشش کرتا ہے کچھ دن کے لیے بچتا ہے اور پھر دوبارہ اسی گڑے میں جا گرتا ہے اب گرنے کا مطلب یہ نہیں پھسلنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اگر کہیں پھسل گرے تو وہیں بیٹھا رہے وہاں سے پھر اٹنا ہوگا اور دوبارہ سے نئے طرح سے اپنے آپ سے اہد کرنا ہوگا کہ مجھے اس راستے پر دوبارہ نہیں آنا مجھے یہ کام دوبارہ نہیں کرنا اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کرنا اور اگر بندوں کے حق میں کوئی کتاہی ہوئی ہے یا غلطی ہوئی ہے تو ان سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے اگرچہ یہ ایک مشکل کام ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان آہندہ کے لیے پھر برائی کرنے سے محتاط ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبا اللہ عزوجل مہربان ہے مہربانی اور بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے اور اس کے گھٹیا پن سے نفرت کرتا ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا مم منکرات الاخلاق والاعمال والاہوائی اے اللہ میں تجھ سے برے اخلاق برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ مانگتا ہوں یعنی تو مجھے اپنی حفاظت میں رکھ اسی طرح تزکیہ کا عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان اپنی خوراک اور اپنے پیٹ کی حفاظت نہ کرے اور اس میں طیب کو اختیار نہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بہت موتاد تھے ایک حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے شداد بن عوز کی مہن ام عبداللہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طویل دن سخت گرمی کی وجہ سے افتاری کے وقت دودھ کا ایک پیالہ بھیجا کہ آپ اس سے سہراب ہوں جو شست دودھ لائیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پلٹ کر اس سے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے کس برتا ہے اس پر جب یہ بات ام عبداللہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ نے ایسا سوال کیوں کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے قبل رسولوں کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ طیب یعنی پاک اور حلال چیزیں کھائیں اور صرف نیک عمل کریں تو تذکیہ کا عمل اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے جب انسان کا لقمہ حلال کا ہو اس کا کھانا پاکیزہ ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کچھ مخصوص عمل ایسے کرے کہ جس سے اس کا تذکیہ ہو ان میں سب سے پہلے اللہ سبحانو تعالیٰ کے قریب ہونے کے جتنے بھی طریقے ہیں ان سب کو اختیار کرے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے آخر میں ہم اس پر بات کریں گے کہ وہ کون سے امور ہیں یا وہ کون سے طریقے ہیں کہ جن پر چل کر ہم اپنا تذکیہ کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے توحید ہے کہ انسان اللہ سبحانو تعالیٰ کے ساتھ ایک خصوصی تعلق قائم کرے ایک شعوری تعلق قائم کرے اپنے ہر معاملے کو اپنے رب کے سپرد کرے ہر غلطی میں اپنے رب کی طرف رجوع کرے کیونکہ تذکیہ کا عمل اس کو رب کے قریب کرتا ہے قربت کا ذریعہ ہے گناہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں خواہ ظاہری ہو یا باطنی ہو سب کے سامنے کیے ہوئے یا چھپ کا کیے ہوئے ہو پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے جو کتاب ہمارے لی بھیجی ہے قرآن مجید اس کے ساتھ خصوصی تعلق قائم کیا جائے قرآن مجید کی تلاوت اس پر غور و فکر اس کا تدبر اور اس کے ساتھ مسلسل صبح و شام تعلق رکھنا یہ انسان کے تذکیہ میں مددگار ہوتا ہے اگر انسان قرآن مجید سے دور ہے تو دل پر ایک غبارسہ آ جاتا ہے پھر اسی طرح ذکر کی کسرت وہ دل کو چمکانے کا ذریعہ بنتی ہے نمازوں کی پابندی خصوصا قیام اللیل خات تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو محاسبہ نفس آخرت کی یاد موت کی یاد قبروں کی زیارت یعنی انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہیں وہ اسی طرح صالحین کی سیرت کا مطالعہ کیونکہ یہ تمام چیزیں انسان کے تذکیہ کے عمل کو آسان کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين